السلام علیکم یہ کہانی ہے عمر صاحب کے سکول گورنمنٹ الیمنٹری سکول بستی چھینہ بکھر کی میں پہنچا ان کے سکول اور عمر صاحب کا سکول دیکھ کر میں اش اش کر اٹھا عمر صاحب نے میری انس بی کا ریجسٹر منٹین کرنا تھا وہاں پر مجھے ملے نعیم صاحب اور نوید صاحب عمر صاحب نے فاروق صاحب کے ذمہ لگایا کہ وہ یہ کام پایا تکمیل تک پہنچائیں اور فاروق صاحب نے چند ہی منٹ کے اندر یہ کام پایا تکمیل تک پہنچا دیا آج میں پہنچا ہوں سر عمر صاحب کے سکول میں اور یہ مجھے اپنا بٹینیکل گارڈن دکھا رہے ہیں یہاں پر انہوں نے مجھے سب سے خوبصورت پھول دکھایا ہے جس کو دیکھ کے آپ بھی اش اش کر اٹھیں گے جس کے خوشبو نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے بٹینیکل گارڈن کے اندر اتنے 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 فوڈ پلانٹ لگائے ہوئے ہیں کہ کون کون سے لگئے ہیں آڑو کا لیمو کا جامن کا شہتوت کا اور شہتوت کی فصل آج ہوتی ہے شہتوت کی فصل بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کراپ کر لی ہے کراپ کر لی ہے کراپ نہیں کی ہے ہارویسٹ کر لی ہے چلے جو بھی ہے ہمیں دیکھ کے دل گارڈن گارڈن ہو گیا ان کا بٹینیکل گارڈن آپ بھی اگر آئیں تو بسی چھینہ میں یہ والا جو سکول ہے ضرور دیکھیں اور میں انہیں بہت 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 اپریشیٹ کر رہا ہوں ان کی ان ایفرٹس کو آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان سے ملاقات کریں میرا بتانے ہیں عمر صاحب کی محنتوں سے ان کا سکول جو ہے وہ لیش لیش نہیں بلکہ پش پش کر رہا تھا لیش گرین گراس اور صفائی دیکھنے لائق تھی پودے اپنی گرینری کا عکس ہر طرف جلوگر کر رہے تھے ایک خاص قسم کا پودا جو ان کے پڑوسی سکول سے آیا گیا تھا اس کے اوپر سرخ رنگ کے پتے تھے گراؤنڈ کے اندر گھاس اور پودوں کی کٹنگ بہت امدہ تھی یہ والا پودا دیکھنے لائق تھا جس کی ٹہنیوں پر صرف پھول نہیں بلکہ پتے سرخ تھے ہر طرف خوبصورتی کا نظارہ تھا وہاں پر مجھے ملے سلمان بھائی اور ان کے ساتھ بھی میں نے لی ایک دت سیلفی سکول صاف ستھرا تھا لیکن بلڈنگ دائیں بائیں لیفٹ رائیڈ آگے پیچھے اور اوپر نیچے تھی یہ سکول کی مین بلڈنگ اور مین پورشن تھا جو اس کے آفیس کی طرف لے کر جا رہا تھا میں نے عمر صاحب کا بہت بہت شکریہ عدا کیا اور سکول کے گیٹ پہ آخری الویدائی سیلفی لی